اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی پلکل آج آپ کو پیچھے برطنوں کا کافی شور سنائی دے رہا ہوگا کیونکہ آج زائرہ پھر سے گیسٹ آئے ہوئے تھے بہت زیادہ تو میں نے کہا چلیں آج نہ دعوت کا ولوگ نہیں بناتے کیونکہ ساری جو میں نے ڈیشیز بنائی تھی ان کی آرڈی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو آج جو میں ولوگ بناوں گی وہ میں بناوں گی اس کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ ہم دعوت کے بعد جو ہے ایک دعوت تو ہمیں رنج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کھانا شانہ بن گیا اس کے بعد ہمیں کتنا کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ سوٹ کل کا آئرن کیا ہوا تھا رام سے یہ ہی اٹھایا میں نے پہن لیا ٹھیک ہے اور باقی کھانا شانہ بن گیا ابھی گیسٹ جو چلے گئے ہیں ابھی جو برتروں کی آپ کو آواز آ رہی ہے وہ روشہ جو ہے وہ برتن سمیٹری ہے ملائکہ جو ہے وہ سفائی کر رہی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اس ولوگ میں آپ دیکھے گا انشاءاللہ جتنا بھی بنا آپ آئی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ پھر سے کہ آپ لوگوں نے حمزہ کو اتنا پیار دیا آپ نے ہم سب کو اتنا پیار دیا آپ لوگ ہمیں ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کے اتنے پیار کا بہت شکریہ چلے جی جلدی سے اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی ملائکہ کی پیٹ ہے ٹھیک ہے اور جو ڈریس تھا میرا میں نے وہ ہی پہنا ہوگا ہے کیونکہ پتہ یہ کالیسلی ہوا با تھا اب ہمارت نہیں ہے یہ کاری صاحب جو نے یہ مٹھائی کھا کے گئے ہیں باقی یہ بچا کے گئے ہیں سارا جو گھار ہے وہ سیٹ کرنے والے ہیں اپنا کھلیا شویر سیٹ کرنے والے ہیں کیچن سیٹ کرنے والے ہیں کوئی حال نہیں ہے آپ نے بابا کے چوتے پہنے ہوئے ہیں مٹھائی کھا ہے ہمزم اسے پوچھا کے مٹھائی کھاپتے ہیں ہمزم ٹائی فریچ میں پڑی ہے اور جی ڈسٹنگ پہ ڈیوٹی میری تھی کیونکہ شیشے صاف کرنا سب سے مشکل کام ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ برتن جو ہیں وہ دھول گئے ہیں سارے یہ آپ دیکھیں علماری ابھی ساری جو ہم نے سیٹ کرنی ہے یہاں پر عموز چو کھانا وغیرہ وہ پڑا ہوئے ہیں پتیلہ کباب میں نے بنائے تھے وہ سارے ختم ہو گئے سب کو بہت زیادہ پساندائے تھے وہ تھوڑی سی مٹن گڑائی ہے باقی چھوٹی مٹی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہیلپر جو ہے ماشاءاللہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور کام کر رہی ہیں کھڑے ہو کے ملائکہ جو ہے وہ یہ پوچھا لگا رہی ہے اور ہمزہ کی در ہیں ٹی وی لاؤنج بارل ساپ ہو گیا ہے دن 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 یہ دراز کھلا تھا اس کو بھی جی میں نے بند کر دیا ہے ٹھیک ہے بارل ٹی وی لاؤنج سارا نیٹ ہو گیا بلکل اتنا گندے گھر میں بیٹھ نہیں سکتی اور یہ جو ہمزہ صاحب ہیں یہ بھی تک ریموٹ لے کے لیٹے ہوئے اٹھو اپنا بیگ لے کے آؤ اٹھ جائے اوپر بابا نہیں کہہ رہے ہیں ماما بھی کہہ رہی ہیں ہینڈی پکڑا ہونا اپسیڈ ہو کیوں اچھا جی یہ ہمزہ جو ہیں یہ بیگ لے آئے ہیں جب ان کو ایک آ تھوڑی سی لگی ہے پیار شے لگتی ہے اثر میں نا آج ہمزہ کے فرنڈز آئے ہوئے تھے اور ہمزہ بہت بہت زیادہ تھا گیا تھا اور اس وجہ سے جی ہمزہ کا موڈ آف ہے کہ فرنڈز میرے چلے گئے ہیں چلے اوپر لے ہیں بیگ اچھا جی یہ جو تلوار ہے نا سب سے زیادہ جو بچے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں یہ پتہ نہیں میرا خیال ہے جب لائکم مری کی تھی تو لے کے آئی تھی ہمزہ کے لئے یہ وہ ہے ایک آج اس کی شامت سب سے زیادہ آئی ہے بچوں کے ہاتھوں اور ایک ساتھ میں یہ گن کی ہے جو کال ہمزہ کی تھی باقی جو سارے برتن ہیں یہ روشہ ڈرائے کر کے یہ پیک کر رہی ہیں اور کبڑ وغیرہ جو ہیں وہ ساری سیٹ کریں گے بھی بہت اور ڈرائے کر کے پیک کر رہی ہیں اور کبڑ وغیرہ بھی سیٹ کرنے والی ہے ساری بہت سا بھی کچن کا کام سٹیل رہتا ہے جب سے روشہ ہی ہے یہ بیک ادھر ہی پڑھا اس نے باٹل بھی نہیں نکالی اور یہ جتنے بھی بیلونز ہیں یہ ابھی پڑے میں ہیں یہ بھی بچوں نے کہا ہے کہ ہم نے ادھر ٹی وی راؤں سے اتار دیا تھے کیونکہ گیسٹ نے آنا تھا تو مجھے ذرا جیب لگ رہے تھے اور یہ ہم نے بارل اتار دی ہیں کہ آپ ان کو بچے کھیلیں گے پھاڑ دیں گے یا پتہ نہیں کیا کریں گے پیرا خیلن کا کل والے ہی حال ہوگا جو کل والے بیلونز کا ہوا تھا رات یہ ہے جی رات اور یہ ہیں کپڑے بچھ رہے ہیں اب ہمارے اللہ کی آس پہ یہ ہے کہ سوک جائیں اور کبر سیٹ کرنا سب سے مشکل کام تھا اور ارگنائزنگ جو تھی وہ ملائکہ کے ذیمے تھی اور اسی لیے ملائکہ ہمارے سارے ڈبے دراز جو ہے وہ ملائکہ ہی ہمیشہ ارگنائز کر کے رکھتی ہے اچھا جی ان کی مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں ایکنی کا بہت مسئلہ ہے ہماری شادی ہونے والی ہے اور ساتھ میں جو جو ہمیں مسائل ہیں ایکنی کے متعلق ٹھیک ہے آپ جائیں چھوٹا سا کلپ ہے وہ دیکھ کے ہیں یہاں پر ہے جی نور پہ جگن کازم کی انٹی ایکنی کریم جو کہ 50 ایمل کی پیکنگ میں ملے گی اچھا پیکنگ ان کی بہت ہی شاندار ہے بہت ہی ڈیسنٹ ہے اچھا کریم کا ٹیکچر کچھ اس طرح کا ہے کہ ایزی لی آپ کی سکن کے اندر ابزارب ہو جائے گی آل سکن ٹائپس کے لیے ہے جن کو ایکنی کا مسئلہ ہے ان کے لیے بہت بیس چیز ہے نون گریسیز کا فارمولا ہے بلکل لگائے بے پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کچھ بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور ایکنی کو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ختم کر دے گی اب آپ لوگ پوچھیں گے کس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے آپ اسے صبح اور شام اپلائی کر سکتے ہو میرے تھوڑے سے یہ چین والے ایریا کے اوپر یہاں پر تھوڑے سے اس طرح ایکنیسی ہو جاتی ہے آپ اسے سمپل اس طرح میک اپ سے پہلے بھی لگا لیں رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھ کے لگا لیں نون گریسیز کا فارمولا ہے اور سب سے بڑھ کے کوئی لمبا چوڑا جنجٹ نہیں ہے جو لوگ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں اور ان کو سکن کیر بھی چاہیے بشاک آپ چاہے تو سارے فیس پہ لگا لیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایکنی کا ایشیو نہیں ہے ساتھ میں آپ نے پانی زیادہ پینا ہے اور ساتھ میں آپ نے یوز کرنی ہے جی انٹی ایکنی کریم جو نور بے جوگن کازم کی ہے ان کے پیج کے پر ہے اس کا میں لنک لگا دوں گی تاکہ آپ لوگ کو لیا سانی رہے اچھا جی ابھی جو سیرم کی بات کرنے جب آپ ٹوئنٹی فائی پلس ہو جاتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک سیرم یوز کرنا ہے جو کہ انٹی ایجنگ کے لیے بہت بیسٹ ہے اور اگر سیرم کی بات کریں تو یہاں پر نور بے جوگن کازم کا ہی انٹی ایجنگ سیرم ہے جو کہ آل سکن ٹائپ کے لیے ہے پیکنگ ان کی یار بہت ہی کمال کی ہے اچھا یہ فائن لائنز کو ختم کرتا ہے جو آپ کے رنگلز آنی شروع ہو جاتی گیا اس کو ختم کرتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور آگے آنے والے سیزن کے لیے بہت بیسٹ ہے کمال کا ٹیکچر ہے ایزی لی آپ کی سکن کے اندر ابزارب ہو جائے گا اور نون گریسی فارمولا ہے اچھا جی اب آپ کہیں گے کہ آپ اس کو یوز کیس طرح کرنا ہے ہاتھ کو سونے سے پہلے آپ نے اسے اپنے فیس کی پر اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا بس مکس کریں ٹھیک ہے بلکل وہ میڈیسن والی اس کی سمیل نہیں ہے ٹیکچر اس کا بہت ہی سموث ہے نون گریسی آپ میک اپ سے پہلے بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سیرم جو ہے وہ آپ نے رات میں یوز کرنا ہے یا دن میں یوز کرنا ہے میں تو ریکمنٹ کرتی ہوں کہ آپ نہ جب بھی آپ نے اگر کہیں جانا ہے تو میک اپ سے پہلے بھی آپ سیرم یوز کر لیے ہیں کیونکہ اس کی مزے کی باجی ہوتی ہے یہ آپ کی سکن میں ابزارب ہو جاتے ہیں لیکن یہ انٹی ایجنگ ہے تو آپ نے اس کو رات کو سونے سے پہلے اپنے فیس کی اوپر اپلائے کر لیں جہاں جہاں آپ کو رنکلز کا مسئلہ ہے نیک لائن کا آپ کو رنکلز کا مسئلہ ہے تو آپ اسے یہاں پر بھی اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے سنپل آپ آج سے اپنے فیس کی اوپر اپلائے کریں اور بس ٹھیک ہے تھوڑا سا پیٹ کر دیں سپورٹ کے اپنے فیس کو واش کر لیں اور جس طرح آگے سیزن چینج ہونے والا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جتنی آپ کی سکن جو ہے ہائیڈریٹ رہے گی جتنی آپ کی سکن جو ہے مسٹرائز رہے گی اتنی ہی آپ کو فائن لائنز کام آئے گی کیونکہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں ہم نے بار بار جا کے دھوپ میں بیٹنا ہے ہم نے ہیٹر کے پاس بیٹنا ہے ہم نے پانی کم پینا ہے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے یہ انٹی ایجنگ سیرم ہے آپ چاہے دھوپ میں جا کے بیٹھیں آپ کی فائن لائنز اتنی زیادہ نہیں بنے گی اور ساتھ میں آپ کی سکن ہائیڈریٹ رہے گی اگر آپ پانی کام پیتے ہو لیکن فرسٹ او فال آپ نے پانی زیادہ پینا ہے وائٹیمن سی آپ نے بہت زیادہ یوز کرنا ہے اور وائٹیمن سی دیکھیں نا قدرت نے معاشرہ سب سے زیادہ وائٹیمن سی جو ہے وہ اورنجز میں رکھا ہے مالٹوں میں رکھا ہے اور مالٹے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سردیوں کے سیزن میں آتے ہیں اس لئے دل کھول کے کھائیں میں تو بہت کھاتی ہوں اچھا جی یہ اس کے بعد بات کریں گے ہم لپس کو کس طرح مسترائز کرنے سے پہ بھول سکتے ہیں لیب بام کی بات کریں تو یہاں پہ نور پہ جگن کازم کی منگو لیب بام ہے کمال کی اس کی پیکنگ ہے اتنی کیوٹ سی ہے کہ آپ اسے اپنے والٹ میں رکھ لیں ہینڈ بیک میں رکھ لیں اور سارا دن اپنے لپس پہ اپلائے کرتے رہیں اور کافی مسترائز جتنے مسترائز رہیں گے اتنا ہی کام جو ہے وہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے آپ کی سکن اچھی رہ گی جب آپ کی سکن فریش ہے تو یار سب کچھ فریش ہے یہ ملائکہ کو فلو ہو گیا چائے بناو چلیں جی اب ہم بناتے ہیں چائے اچھا جی یہ گونٹر کی میرے ڈریسیز رہینا یہ سلنے کے لیے دلیا بیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہ سٹیچ ہو کے آگے ہیں ابھی ابھی میں ان کو ان کو دیکھوں گی کہ یہ کیسے سٹیچ ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شئر نہیں ہمی یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شئر نہیں کروی جتنی بھی آپ گھر کی چیزیں سمال لیں وہ حمزہ کا یونی فارم ہے وہ بھی میں نے کلپ شوٹ کیا ہے یہ حمزہ کا ڈاہ گیا ہے ابھی پھر سے میں نے اٹھنا ہے ایک دفعہ پھر ہم نے سارا گھر سمیٹھنا ہے ابھی کچھن مگر جا کے آپ جا کے سارا چین کریں اور ماشاءاللہ جویلیا سو گئی ہے اور ماشاءاللہ جویلیا سو گئی ہے اور ملائکہ یہ صرف کھڑی ہے کہ ماما مجھے چائے نہ آتے اور ایک کلپا شوٹ کرے گی اور یہ بھی جا کے ماشاءاللہ سو جائے گی ماما آپ کی تیسری شیفٹ لگ رہی ہے یا تیسری شیفٹ لگ رہی ہے میں سلمینہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی ہوں لیکن میں بہت زیادہ نہیں کھاتی ایک دام سے کھاتی لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی ہوں اچھا جی میں بھی فونسلٹ کھاؤں گی ساپکے پھوری بریانی چکھوں گی ٹھیک ہے کہ گرینٹی پی لیں گے اچھا جی آپ کو آج کی ویڈیو کیا اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر زمان کیجئے گا اور تمام پر ڈرکٹس کا لینک ہوگا وہ میں ڈسکپشن میں لگا دوں گی تاکہ آپ لوگ ایزی بھی جائے اور آرڈ کر سکے اور اگر آپ کو ڈسکاونٹ چاہیے تو آپ نے ٹین راشتہ لکھنا ہے آپ کو ٹین پرسنٹ میں ملے گا اور ان کے پیج کے پر بے شمار ورائیٹی ہے ہر ایک چیز ہے ہر ایک پروڈکٹ ہے ہر ایک چیز ایفیکٹی بھی بہت ہے اور گینک بھی بہت ہے اور بہت ہی ریزنیبل بھی ہے اچھا جب میں نے لازٹ ٹیم اپنوں کے ساتھ اپنے پروڈکٹ شیئر کی تھی تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوا کہ جو ارگینک چیزیں ہوتی ہیں وہ آہستہ اہستہ اثر کرتی ہیں وہ آہستہ اہستہ اپنا اثر دکھاتی ہیں وہ ایک دم سے جو چیزیں اثر دکھاتی ہیں وہ بالکل ارگینک نہیں ہوتی ہیں ان کے سائنڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کھلنا سٹیروائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے اپنی سکن کے ساتھ کھیلا مت کریں تھوڑی چیزیں لے لیا کریں اچھی لے لیا کریں اور ہمیشہ ارگینک لیا کریں اچھا جی اپنا بہت خیار رکھیں اور ہمیں بھی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں ملیں گے آپ ساتھ میں نیکس ویڈیو میں تب تک کریں اللہ حافظ